سوال یہ کہ ایک اسلامی بہن نے سوال کیا ہے محمد تبسم جلبانی بستی جلبانی دیزی خان اب دیکھیں مدیشنل کہاں کا دیکھا جا رہا ہے وہاں سے سوال آیا کہ روزے سے متعلق میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر روزے میں کوئی غیر عورت سامنے آ جائے تو روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا اس حالت میں اس طرح روزہ تو نہیں ٹوٹتا البتہ اگر وہ اجنبیہ ہے غیر محرم ہے تو اس پر نگاہ پڑھ جائے تو فورا نگاہ کو لوٹانے کا حکم ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو اجنبیہ کے حسن و جمال کو دیکھے قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پکلا کر ڈالا جائے گا اور جس کی اچانک نظر پڑھ جائے اور وہ اپنی نگاہ کو ہٹا لے تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو عبادت میں لذت حاصل ہوگی تو لہٰذا روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ اپنی نگاہ کی ہی حفاظت کرے یہ بہت سارے سوالات اس حوالے سے آ رہے ہیں کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا کن چیزوں سے نہیں ٹوٹے گا میں نے پہلے بھی کہا فیضان رمضان یہ الحمدللہ ہمارے اسلام بھائی کے پاس ہے بھی اگر آپ دکھا دیں مندی چل کے ناظرین کو اردو والی یہ دکھا دیتے ہیں انگلیش والی میں دکھا دیتا ہوں تو جہاں جہاں دنیا میں ہیں اگر آپ کے پاس مکتبت المدیدہ نہیں بھی ہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davateislami.net سے ڈاؤنلوڈ کر لیں بہت سارے روزنل ریگولیشن اس میں موجود ہیں اور ایک سوڑی سی موٹی سی بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں یہ پورے اس معاملے کو ڈیفائن تو نہیں کر دے گی لیکن بعض اوقات وومٹ کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ الٹی آگئی تو روزہ ٹوٹا کے نہیں ٹوٹا الٹی آئی تو وضو ٹوٹا کے نہیں ٹوٹا خون نکلا تو روزہ ٹوٹا کے نہیں ٹوٹا بچے نے اگر ہمارے اوپر پشاپ کر دیا تو روزہ ٹوٹا کے نہیں ٹوٹا بچے کا اگر ستر دیکھ لیا اس کے کپڑے چینج کیے تو روزہ ٹوٹا کے نہیں ٹوٹا تو یہ بہت سارے questions ذہن میں آتے ہیں تو اگر ایک بات ذہن میں بچھا لیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام باتوں کا احاطہ نہیں کرے گی لیکن بہت سارے آپ کے answers آپ کو مل جائیں گے جب بھی کوئی چیز جسم کے اندر جائے گی چاہے وہ کھانے کے ذریعے جائے موں کے ذریعے جائے ناک کے ذریعے جائے یہ جو بھی ذرائع ہیں جو شرعی طریقے سے جو ہمارے جسم کے اندر جانے کے ذرائع ہیں اگر اس کے ذریعے جائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وومٹ تو باہر نکل رہی ہے خون اگر آپ کو نکلا تو باہر نکل رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اسی طرح اگر کوئی چیز جسم سے باہر نکلے گی اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں دیفائن کرنے جائے تو جیسا خون نکلتا ہے تھوک اس میں نہیں ہے بلغم نہیں ہے لیکن وومٹ ہے آپ کا خون نکل رہا ہے اسی طرح تنجاب اغیرہ ہے تو انسان کے جسم سے جب کوئی چیز باہر نکلتی ہے تو وہ روزہ نہیں توڑتی وہ وضو توڑتی ہے اگر یہ دو چیزوں کو اگر آپ یاد کر لیں پھر میں کہہ رہا ہوں کمام چیزوں کو احاطہ نہیں کریں گی لیکن بہت سارے چھوٹے questions کا آپ کو answer مل جائے گا